اسلام علیکم ناظرین ریپورٹرز جائری کے ساتھ میں ہوں راودل شاہد حسین ناظرین آجم موجود ہیں این اے ایک سو اکیس اور پی پی ایک سو پچاس کی یونین کانسل ستانوے میں یہ اس کا علاقہ ہے سبزازار اے بلوک اور سیدپور کا یہ جو ہے وہ باؤنڈری اس کو کہا جا سکتا ہے سبزازار جو کہ ملتان روڈ سے ملہکہ ہاؤسنگ سکیم ہے جو کہ ال ڈی اے نے بنائی اور یہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے یہاں آپ کو دکھاتے ہیں کہ میرے جو دونوں طرف یہاں پر آپ کو جو مناظر آپ دکھاتے ہیں ایسے لگے گا کہ جیسے یہ شاید کسی دور افتادہ علاقہ جو کہ شہر کے مضافاتی علاقے ہیں ان کے مناظر یہاں پر آپ کو پیش کریں لیکن یہ علاقہ جو ہے وہ بلکل ملتان روڈ سے ملہکہ ہے اور شانور سٹوڈیو کے اپوزٹ یہ سیدپور اور سبزازار کا یہ علاقہ ہے اور میٹرو سٹیشن بھی یہاں پر بلکل اس کے قریب ہے جو کہ زیر تعمیر ہے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہاں پر کس طرح کی صورتحال ہے یہ وہ جگہ ہے جو دیکھی جا سکتی ہے یہ لڈی اے کی یہ بتایا جا رہا ہے کہ لڈی اے کا یہ راضی ہے لڈی اے کی ملکیت لیکن سالہ سال سے یہاں پر اسی طرح سے جو انکروچمنٹ مافیا یعنی تجاوزات مافیا کہیں گے اس کو یا قبضہ مافیا اس کو کہا جا سکتا ہے کیونکہ کوئی ان کے خلاف کاروائی جو ہے وہ نہیں کر سکتا کسی میں اتنی جسارت نہیں علامہ اقبال ٹاؤن ہو یا ال ڈی اے یا پھر عوامی نمائندے کوئی ان کے خلاف کاروائی نہیں کر سکتا میرے بائیں جانب آپ کو کیمرہ اگر جا سکے تو آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہاں پر جو بہنسے یہاں پر موجود ہیں رہائشی یہ علاقہ ہے اور یہاں پر جانور موجود ہیں سٹیٹسٹک گورنمنٹ کی جانب سے اس یونین کانسل کو استثناء حاصل نہیں ہے جس طرح سے جو بند روڈ سے ملیکہ یونین کانسلز ہیں وہاں پر جانور رکھنے کی اجازت ہے لیکن یہاں پر اجازت بھی نہیں ہے یہاں پر جانوروں کے ساتھ ساتھ ایک بڑا مسئلہ بھی یہاں کے شہریوں کو درپیش ہے جانوروں کی وجہ سے جو بنیادی مسائل ہیں ان کا سامنا تو ہے ہی لیکن یہاں پر سٹریڈ آگز کی بھرمار ہے یہاں پر جو درجنوں عوارہ کتے بھی موجود ہیں جن کی وجہ سے یہاں پر جو متعدد بار یہاں پر بچوں کو کاٹ چکے ہیں بڑوں کو کاٹ چکے ہیں اور لوگ جو ہے وہ اسی وجہ سے شدید مشکلات کا شکار ہیں آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہاں پر جو سٹریڈ آگز ہیں ان کی تعداد کس طرح سے یہاں پر موجود ہے کیمرہ میں اگر کیمرہ پین کرے تو یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ یہاں پر کس قدر عوارہ کتے جو ہیں وہ موجود ہیں اور دن بھر یہاں پر یہ شہریوں کو کاٹتے نظر آتے ہیں لیکن یہاں سے نہ تو اس یونین کانسل سے جانوروں کا انخلاع ممکن ہو سکا ہے اور نہ ہی یہاں سے جو بنیادی مسائل ہیں جن میں سیورج اور وارٹر سپلائی کے مسائل بھی شامل ہیں وہ ان کے ختم ہو سکے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ڈینگی کے حوالے سے بڑا واویلہ جو ہے وہ مچایا جاتا ہے بڑی مہم جو ہے وہ اسٹرٹی ڈسٹرٹ گورنمنٹ کی جانب سے دیکھتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے چلائی جاتی ہے لیکن یہاں پر کوئی سپریر نہیں کہہ جاتا یہاں پر مچنوں کی برمار ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ صرف یہاں پر کھڑا پانی نہیں ہے بلکہ آگے جب ہم جا کے آپ کو جو سکرین پر مناظر دکھائیں گے وہ ان گلیوں میں سیورج کا پانی جو ہے وہ کھڑا رہتا ہے کیونکہ یہ حالات ہیں عام دنوں کے اور جب بارشیں ہوں تو یہاں سے گزرنا بہت مشکل ہوتا ہے یہاں پر چلتے ہیں ان علاقے کی رہشیوں کے پاس اور ان سے جانتے ہیں کہ ان جانوروں کے انقلاع نہ ہونے سے انہیں کن کن مشکلات کا سامنا ہے ناظرین ہم موجود ہیں این اے ایک سو اکیس پی پی ایک سو پچاس کی یونین کانسل ستانوے کے علاقے سیدپور اور سبزہ زار اے بلوک کی جو بانڈری ہے وہاں پر ہم موجود ہیں یہاں پر موجود جو شہری ہیں ہم ان سے جانیں گے کہ انہیں یہاں پر جانوروں کے انقلاع نہ ہونے کی وائے سے کن مشکلات کا سامنا ہے کیونکہ یونین کانسل ستانوے جو ہے وہ ان ایسے یونین کانسل میں شامل نہیں جہاں پر جانور جو ہیں وہ رکھے جا سکتے ہو لیکن اس کے باوجود پبندی ہے رہائشی علاقوں میں جانور رکھنے پر لیکن یہاں پر عرصہ دراز سے جب سے یہاں پر یہ لوگ موجود ہیں اور جانوروں کا انقلاع یہاں سے ممکن نہیں ہو سکا اس کی وجہات بھی جانیں گے کیا ہے اور یہاں پر رہنے والے لوگوں سے بھی بات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ انہیں اس کی وائے سے کن مشکلات کا سامنا ہے آپ بتائیے گا جی کیا کہیں گے یہاں پر جو مسائل ہیں یہ کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی انہی جانوروں کے انقلاع نہ ہونے کی وائے سے ہیں سر بہت سے مسائل ہیں جانوروں کے نہ انقلاع ہونے کی وجہ سے کیونکہ جانور یہاں پر بہت زیادہ ہے اور جو بھی یہاں پر محکمہ آتا ہے اس کو یہ دے دلا کے فارق کر دیتے ہیں اور یہ عرصہ دراز سے یہاں پر براجمان ہے کوئی ان کو اٹانے والا نہیں ہے یہاں سے دوسرا یہاں پر نہ کوئی سیوریج ہے نہ اس کے علاوہ یہاں پر کوئی بندوبست ہے کہ کوئی پانی کی نکاسی کا ہے یا کس طرح کا اس وعہ سے ہمیں بہت زیادہ مسائل کا سامنا ہے جی تو ہماری اپیل ہے انقلاح ہو سکتا ہے آپ بتائیے گا طلف جو چیز ہو سکتی ہے وہ یہاں پر عوارہ کتے وہ طلف ہو سکتے ہیں اس کے حوالے سے کبھی کوئی واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ کتوں نے کٹا ہو یہاں پر بچوں کو یا کسی بڑے کو بڑوں کو بھی کٹا ہے جی چھوٹوں کو بھی کٹا ہے کتوں نے جہاں جی صاحب ہمارے بیتے ہیں مرادرم جان کے بیٹے کو بھی کتے نے کٹا تھا تو عوارہ کتے بھی یہاں پر کافی ہیں اور بیماریاں یہاں پر کافی وبائی امراض جو ہیں وہ پھوٹ چکی ہیں کیونکہ یہاں پر سیوریج بھی نہیں ہے عرصہ دراز سے یہاں پر سیوریج کا مسئلہ ہے تھوڑی سی بارش ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ہی بہت زیادہ پانی جمع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے رہائشیوں کو بہت زیادہ تکلیف کا سامنا ہے جی بلکل یہاں پر جو عوارہ کتے ان کی ویہ سے بھی یہاں پر مشکلات لوگوں کو درپیش ہیں کیونکہ بچے یہاں پر باہر نہیں آسکتے اگر بچے اکیلے آئیں تو ان کو عوارہ کتوں سے بھی نبرد آزما ہونا پڑتا ہے اور اسی حوالے سے ہم بات کرتے ہیں دیگر لوگوں سے بھی آپ بتائیے گا کیا مسائل ہیں آپ کی نظر میں یہاں پر پانی خلوتا رہندہ ہر وقت بڑا مشکل ہے بچے سکول آن دے جان دے بہت دیکھتے گئی ہے ایک ایتھا کتے ہیں کہ میرے بیٹے لے گا بہت دیکھتے ہیں وہ چاہے ڈردہ در ہوں یہاں دہ ہی نہیں ہے کہ ایتھا یہاں گاند ہے گا جنہیں انتحاک ہوئی نہیں کوئی پانی پینیوزاں صحیح نہیں ہے تو یہ ہے گا بھی تو یہ گھٹرانا پانی جاندہ ہے اس کار کے ساندھ بڑی دیکھتے ہیں تو آڈی میر بانی ہے کو ساڑے ایتھا تیان کیتا جا کیا کہیں گے آپ اپنے ارکانے ساملی کو جن کو آپ ووٹ بھی دیتے ہیں ان کو کیا کہیں گے پرابلم ہونٹے ہی ہے اچھا یہاں پر چیئرمن منتقی چیئرمن وائس چیئرمن کے آنے کے بات بھی بات بھی یہ ہوئی پہلو میں یہ ہوئی تھا بات بھی یہ ہوئی کوئی نہیں پوچھتا تھا نہ کوئی آنڈا ہے ٹھیک ہے اسی بڑی دفت جناب ووٹ سے جا کے آکیا کوئی نہیں تھے آنڈا کوئی نہیں سنڈا محکمہ میں بھی نہیں آتے یہاں پر پائیان کوئی بھی نہیں آنڈا میں ارزو کیتے ہیں جو پینٹ کا کام کرتے ہیں جو پینٹ کا کام کرتے ہیں یہ قانون کون ساہاں یہاں پر کسی کی اجازت سے نہیں بنی یہ غیر قانونی اچھا آپ بتائیے گا جی یہاں پر آپ نے گفت کو سننی یہاں پر چونکہ صرف جانوروں کا انخلاح ایک جو ہے وہ جانوروں کی وائے سے ہی یہاں پر مسائل نہیں ہے بلکہ جو غیر قانونی طور پر یہاں پر پینٹ بنانے کی فیکٹریوں ہیں ان کی وائے سے دھول مٹی جو ہے وہ معمول ہے اور ان کے گھروں میں بھی آتی ہے جس کی وائے سے سانس لینا یہاں پر دشوار ہوا ہے لوگوں کو اس کے علاوہ جو یہاں پر گند ہے اس کی وائے سے گندگی کی وائے سے مچنوں کی برمار ہے اور لوگ جو ہیں وہ بیمار بھی ہو رہے ہیں یہاں پر ایسے لوگ بھی ہیں جن کو جو عوارہ کتوں کی زد میں متعدد باہر آ چکے ہیں اور اب اس راستے سے گزرنے سے گریز کرتے ہیں یہاں پر ہم بات کرتے ہیں جو جانور جن لوگوں نے یہاں پر رکھے ہیں ان سے بات کرتے ہیں آپ بتائیے گا جی کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی وائے سے کسی کو کسی مشکل کا سامنا نہیں ہے کسی قسم کا سامنا نہیں ہے صرف روڑ پکا بنایا جائے پھیکٹیاں منتقل کی جائیں کیونکہ یہاں جو لڑکے کام کرتے ہیں ہر قسم کی عورتیں گزرتے ہیں یہ بھی اچھا کام نہیں ہے جانوروں کی وائے سے آپ کیا سمجھتے ہیں جانوروں کو رہنا چاہیے کارپنشن کی گاڑییں ہوتی یہ اٹھا لیتی تو آپ نے رکھے تو صفائی دیکھ لیں آپ کیسی صفائی تو ان کی وائسے گند تو ہوگا نا مچھر تو ہوں گے نا کیا یہاں پر آپ کو اجازت دیا ہے کسی نے نہیں کوئی اجازت نہیں ہے تو پھر کیوں رکھے ہوئے آپ اسی طرح خالی جگہ بیٹھ گئے خالی جگہ کس کی ہے لڑیے کی ہے تو قبضہ کیا ہوئے آپ نہیں قبضہ بھی نہیں ہے آپ آئیں تو آپ لے رہے ہیں جگہ لڑیے کی ہے نہیں تو آپ کو کبھی خیال نہیں آیا کہ جانوروں کا یہاں پر رہنا مناسب نہیں نہیں ہے مگر ہم تو لوگ لے جاتے ہیں باہر شام کو یہاں جاتے ہیں کہاں لے کے جاتے ہیں بان سے بار لے کے جاتے ہیں شام کو یہاں لے جاتے ہیں لیکن یہاں لودھ بغیرہ نکال کے پھر چلے گا نہیں تو آپ کی خیال میں یہ صحیح کام آپ کرے ہیں صحیح ہے ہاری طرف سے کسی کو تکلیف نہیں ہے کوئی بھی پکار اوٹ بنا دیں آپ کو کوئی تکلیف ہے ان کی ویسے بہت زیادہ تکلیف ہیں بہت زیادہ تکلیف ہیں تکلیف ایسی ہے یہ آپ کے سامنے جیسے بھی ہے بیدر سے کچھا روڈ جیسے یہ کہہ رہے ہیں جانور رکھے ہوں میں بنو پال لائیجن دے ساری دیاری تھی جانور رہنڈا جانور یہی رہتے ہیں جانور یہی رہتے ہیں یہاں کے امین ایم پی آتے ہیں وہ روڈ پکا کروا رہتے ہیں وہ ادھر کا خیال ہی نہیں کرتے ہیں یہاں پہ آپ کی نظر میں یہ جسٹیفائی کر رہے ہیں اپنی یہاں پر جانور ہیں ان کو یہاں پر رکھنے میں یہ جسٹیفائی کر رہے ہیں آپ کے خیال میں کیا صورتحال ہے بہتر ہے آپ کو ان کی ویسے کوئی نقصان نہیں ہو رہا سر نقصان والی بات جو ہے وہ تو سب سے پہلے جو ادھر کی گندگی ہے وہ انسانوں کے لیے کتنی معذرہ یہ سب جانتے ہیں اور ادھر کا مسئلہ جو ہیں بار 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 پیش کر کر کے ہم تھک چکے ہیں سب سے جو بڑی بات ہے نا ایل ڈی اے والا جو محکمہ ہے وہ ان سے منتھ لی لیتا ہے جس کی وجہ سے ان کو وہ اٹھا ہی نہیں سکتے وہ کیسے ان کو اٹھائیں گے ان کے پیسے ختم ہوں گے بند ہو جائیں گے اگر ان لوگوں سے جو پیسے لیتے ہیں ارازی یہ ایل ڈی اے کی ہے؟ ارازی یہ جو جگہ ساری ہے یہ ایل ڈی اے کی ہے یہ لوگ کہیں کہ یہ ویسی بیٹھے ہوئے ہیں یہ غلط بات ہے ایل ڈی اے پیسے لیتا ہے بار بار کہتے ہیں ہم پیسے لیتا ہے ٹھیک ہے؟ اور بچوں کا جو مسئلہ بچے گھروں سے بات نہیں آسکتے کسی صورت نہیں آسکتے آپ نے دیکھا جیسے کہ بچے جو سکول سے آئے تھے وہ کیسے جاتے ہیں اور ایدھر کے جو اعلیٰ حکام جی اعلیٰ حکام کو بار بار بلکہ متعدد بار یہ باور کرایا گیا ہے کہ یہاں پر مسائل کا سامنا ہے یہاں پر صرف گندگی ایک مسئلہ نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو ہمارا کتے وہ ایک بڑا مسئلہ ہے جس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے لیکن جو ٹاؤن انتظامیہ ہے علامہ اقبال ٹاؤن کے ٹی ایم او اور دیگر حملہ ایڈمنسٹریٹر یہاں پر شاید چکر ضرور لگاتے ہوں لیکن ان کو ہٹا نہیں سکتے کیونکہ اس قدر یا تو یہ باثر ہیں یا پھر ٹاؤن انتظامیہ اور ال ڈی اے کی ملی بھگت سے یہ لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں کیونکہ یہ ایریا ہے یہ بنتا تو علامہ اقبال ٹاؤن کا کنٹرولڈ ایریا ہے لیکن یہ جو ارازی ہے یہاں پر بتائی جا رہا ہے کہ یہ ال ڈی اے کی ارازی ہے تو دونوں صورتوں میں یہاں پر دونوں محکموں کی ذمہ داری بنتی ہے دونوں اداروں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کے خلاف کاروائی کرے ان سے نہ صرف ارازی واقزار کرائی جائے بلکہ یہاں سے جانوروں کے انخلاق کو ممکن بنا کر یہاں کے لوگوں کی جو زندگی ہے اس کو آسان کیا جائے ان کو جو مسائل درپیش ہیں انہی جانوروں کی ویسے ہیں ان کو ختم کیا جائے یہاں وقت ہوا ایک بریک کا اور بریک کے بعد یہاں پر موجود جو خواتین ہیں ان کے جو ان کی زبانی آپ کو سنوائیں گے کہ وہ یہاں پر ان حالات میں کس طرح سے گزر بسر کر رہی ہیں ویلکم بیک ناظرین ناظرین ہم نے آپ کو بریک سے قبل جو یہاں کی صورتحال تھی مرد حضات نے جن مسائل کی نشاندی کی وہ آپ نے سنے جو ان کے تحفظات ہیں یہاں رہتے ہوئے جن مشکلات کا وہ شکار ہیں ان کو آپ کو ان نے بتایا اور یہاں پر موجود کچھ خواتین ہیں ہمارے ساتھ ان سے ہم جانیں گے کہ انی مسائل کی ویسے یہاں پر جانوروں کا انخلاع جو ہے وہ ممکن نہیں بنایا جا سکا جو کہ ٹاؤن انتظامیاں اقبال ٹاؤن انتظامیاں کی ذمہ داری ہے کہ رہیشی علاقوں میں نہ صرف جانوروں کے انخلاع کو ممکن بنائے بلکہ یہاں پر موجود جو فیکٹریز ہیں ان کو بھی جو ہے وہ یہاں سے شفٹ کروائیں جو کہ غیر قانونی طور پر یہاں پر موجود ہیں خواتین سے ہم بات کریں گے جی آپ بتائیے گا آپ کو کن مشکلات کا سامنا ہے ان سارے مسائل کی ویسے چونکہ یہاں پر جانور بھی ہیں اور یہاں پر فیکٹریز بھی ہیں ہمیں ہر طرف سے ہی پڑیشانی ہے کیونکہ گلی میں بہت گندکی ہے پانی کی کوئی نکاسی نہیں ہے گٹر ہر وقت باندھ رہتے ہیں اور اتنی گندکی اتنا کمچھر ہے کہ ہر وقت بیماری میں مبتلا رہتے ہیں بہت زیادہ ٹینشن بنی ہوئی ہے نہ گیس ہے اس گلی میں کوئی بھی کسی قسم کی اس گلی میں سخولت نہیں ہے یہاں کا یہ شہری علاقہ یہ ہے تو گھاؤں سے بھی بتر ہے گھاؤں کے بھی علاقے اس سے اچھی ہوتے ہیں کوئی سخولت نہیں ہے اس علاقے میں بلکل کسی قسم کی بلدیاتی نظام آ چکا ہے یہاں پر آپ نے اپنے بلدیاتی نمائندوں کو منتخب بھی کیا ہوگا ان سے آپ کی بات نہیں ہوتی انسائل کے حوالے سے کوئی بلدیاتی نہیں آتا یہاں پر نہ کوئی سنتا ہے کسی کی اور نہ ہی کبھی کوئی آیا ہے جب انہوں نے ووٹ لینے ہوتے ہیں تب وہ آتے ہیں جب ووٹ لے لیتے ہیں پھر بعد میں کوئی نہیں آتا اچھا یہاں پر مچھوں کی ہم دیکھ رہے ہیں بھرمار ہے اس حوالے سے جو مچھر ہیں زاہر ہے جہاں پر مچھر ہوں گے آج کل ڈینگی کی حوالے سے وبا جو ہے وہ بڑی پھیلی ہوئی ہے یہاں پر کیا ڈینگی کا پیشنٹ ہے اور اس سے قبل پشلے سیزن میں کوئی پیشنٹ تھا ہے میرے بیٹے کو ڈینگی ہوا ہوئے وہ اپنی نانوں کے گھر ہے یہاں پر مچھروں کی وجہ سے اسے میں نہیں رکس کی کب اور آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں کافی لوگ بخار میں بہت مبتلے ہیں بہت زیادہ لوگ مبتلے ہیں بخار میں اور کوئی بھی نہیں ہے جو اس گلی میں کچھ سکون سے بیٹھا ہو یہاں پر تو بہت بڑے حالات ہیں بہت بڑے حالات ہیں نشاندہی اپنے انداز میں کر رہے تھے یہاں پر جو مسائل ان کو درپیش ہیں سیورج یہاں پر سیورج کی بدترین حالت ہے اور سیورج کا وہی پانی جو ہے وہ سیورج کا پانی جو واٹر سپلائی لائنز ہیں ان کی مدد سے جو ہے وہ گھروں میں وہ داخل ہو رہا ہے اور گندہ پانی گھروں میں جو ہے وہ آ رہا ہے یہاں پر ہم بات بھی کرتے ہیں اچھا بتائیے گا سیورج کا پانی جو ہے وہ واٹر سپلائی لائنز میں جا رہا ہے جس کی ایسے پانی گندہ گھروں میں آ رہا ہے اس پر آپ نے متعلقہ محکموں کو بتایا کہ آپ کے آپ کو یہ مسائل ہیں نہیں اچھا آپ یہ بتائیے گا کس طرح سے اس ساری صورتحال سے آپ لوگ اس کو میٹ کر رہے ہیں پانی کا استعمال پھر کیسے ہوتا ہے گھر گندہ پانی گھروں میں آ رہا ہے باروں پانی پار کے آنے پین واسطے یہ تو پانی کپڑے تو نیا برتن تو نیا تے گندگی جدو بارش پہنی یہ آٹھ دین گلی چو لنگ کوئی نہیں سکنا اتنی گندگی ہونے یہ بہت لہذا ساڑی گلی بان جائے گٹر بان جانے کی اچھا کتنے حصے سے آپ کو یہ مسائل در پیشتے ہیں تیرہ سال ہو گئے مکان بڑا آکے پریشان آنا سی لوگ پہ اچھا بیسے یہ کہنے کو تو سبدازار کا علاقہ بنتا ہے لیکن دوبنپورے تو بیواد ہے ٹھیک ہے دوبنپورے تو بیواد ہویا گیا ٹھیک ہے اور اور مچھروں کی برمار ہے یہاں پر گندگی ہے بچے بیمار مریریہ بخار الٹی جلاب ختم ہی نہیں ہونا بچے ہیں اچھا آپ بتائیے گا جی یہاں پر ظاہر ہے آپ لوگوں نے گھر بنائے کہ سبدازار سکیم میں آپ کے گھر ہوں گے ملتان روڈ سے نزدیک ہے بچوں کی پڑھائی کا جو ایشو ہے وہ ریزول ہوگا جو آپ نے خواب دیکھے تھے یہاں پر گھر بناتے وقت وہ کیا تھے اور اس کے بعد کیا صورتحال ہی ہم نے خواب تو وہ دیکھے تھے جب گھر بنایا تھا مگر ہمارے خوابوں کی ایسے ہو گیا کہ ہم بچوں کو سکول چھوڑنا ہوتا ہے نہ جانا ہوتا ہے جب صبح گھر ادھر پانی ہوتا ہے اتنی مشکل ہوتی ہے ادھر سے گزر گزرا نہیں جاتا کیونکہ یہ گلیاں باندھا ہوگئے سے اتنا مسئلہ کوئی راستہ اور جاتا ہی نہیں ہے ہمیں بہت مسئلہ ہے ہمیں بہت ہی زیادہ مسئلہ ہے چیز کا بس سنتے ہیں کہ ہو رہا ہے کچھ ہو رہا ہے پھر اس کے بعد کچھ بھی نہیں میڈیا بھی آئی ہے پچھلے دنوں بھی تو پھر بھی کچھ بھی نہیں ہوا ہے موکر ایسے گزرنا ہوتا ہے اتنی مشکل ہوتی ہے ادھر کہ گزرا نہیں جاتا اچھا ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پر جو سکول کے بچے گزر رہے تھے تو یہاں پر عوارہ کتوں کی بھی بھرمار تھی اس کی ویسے آپ کو کیا پرابلم ہوتی ہے ہم رات کو جب ادھر سے گزرتی ہیں نا گزرا نہیں جاتا ٹھیک ہے نا تو کتے پڑ جاتے ہیں کوئی ہمارا رشتے دار ادھر آتا ہے وہ ڈڑکی آتا ہی نہیں ہے ادھر ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں یہ لاکہ اتنا گندہ لاکہ گار تو آپ نے اتنا اچھا بنائیا ہے تو یہ لاکہ اتنا گندہ ہے جی صرف یہی مسائل نہیں ہے بلکہ عوارہ کتوں کے حوالے سے یہاں پر جو شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے وہ یہ ہے کہ آہ عوارہ کتوں کے حوالے سے کیمپین چلتی ہے ٹاؤن انتظامیاں کی یہ ذمہ داری ہے کہ یہاں سے عوارہ کتوں کا جو ہے وہ اس کا انخلاح ممکن منائے ان کا خاتمہ کریں لیکن یہاں پر نہیں ہو پاتا بات ہم کرتے ہیں یہاں پر موجود دیگر خواتین سے آپ بتائیے گا جب بارش کی آپ بات کر رہے تھے بارش ہوتی ہے تو اس وقت کس طرح کی صورتحال یہاں پر ہوتی ہے بارش کے بعد آٹھ دس دن تو بھول جائیں کیونکہ پانی ہوتا ہے جو یہاں پر حیشی ہیں جن کا گزرنا ہی در سے ان کے لئے حد سے زیادہ پرابرم ہو جاتی ہے کہ ہم جائیں گا ہر چیز شاپ ادھر آنا جانا پرابرم دول آنا ہر چیز سب کچھ غراب ہے تو پھر آپ لوگ یہاں پر رہے کیوں رہے ہیں حالانکہ یہاں پر انہوں نے نیچے گٹر سیوریج کے ڈالے ہیں لیکن پتہ نہیں ہے کہ ان کی سیوریج ہے کہ کوئی انہوں نے کہا ہے اب جائے سے گھر روز روز نہیں بنتے ہیں چھوڑ کے در چلے جائیں یہ تو یہ تو حکومت کو چاہیے کہ ہمارا کچھ کریں ان کا حل گلی کا کچھ کریں اس کے ساتھ والی گلی چلے جائیں وہ روڈ چل رہا ہے ہر چیز ہو رہی ہے بہر یہ سی گلی کا کچھ حال نہیں ہے نکاس یہ آپ کا ایشو رہتا ہے ہاں جی ہر وقت ہے یہاں پر فیکٹریز بھی ہیں اس کی وعی سے آپ کو پرابلم ہے یہ فیکٹریز کا تو نہیں اتنا لوگ ہے وہ ایشو لیکن زیادہ پرابلم یہ کہ پانی کا بالکل وہ نہیں ہے نکاس نہیں ہے پانی کا کچھا جو پانی ہے پینے والا وہ آ رہا ہے میں اب۔ پانی بھرکے جو استعمال کریں پینے کے لیے تو پھر عام استعمال کا پانی کی اسطان سے مینجز کرتے ہیں وہ ہم یہ کپڑے دھونے کے لیے اس کے لیے یہی گھر کا یوز کرتے ہیں پھر سرکاری جوتا ہے ٹھیک ہے لیکن کھانا پکانے اور پینے کے لیے یہیوز نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہاں پر آپ نے گفتگو سنی نشان دی کہ یہاں پر لوگوں نے اپنے جو مسائل تھے خاص طور پر یہاں پر جانوروں کا انخلاح جو ہے ایک بڑا مسئلہ تو ہے ہی اور دیگر جو مسائل ہیں جن میں یہاں پر سیورج انہی جانوروں کی ویسے ان کا جو گوبر ہے وہ چونکہ سیورج کے سسٹم میں جاتا ہے تو پھر اس کے بعد سے یہاں پر سیورج بند ہوتی ہے پھر سیورج بند ہونے سے پانی جو ہے وہ گلیوں میں پھر ندی نالوں کا منظر یہاں پر گلیاں پیش کر رہی ہوتی ہیں اکثر و بیشتر خاص طور پر ان کے لیے تو ہلکی سی جو بارش ہے چند منٹوں کی بارش ان کے لیے جو ہے وہ جو ہے وہ زہمت بن جاتی ہے کہ یہاں پر پانی جو ہے وہ گھنٹوں پانی یہاں پر جو ہے وہ اس کی نقاسی نہیں ہوتی جس کی ویسے ان کو شریر مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کے علاوہ یہاں پر نشاندی کی گئی عوارہ کتوں کے حوالے سے اس پر بھی کوئی کام جو ہے وہ نہیں کیا جارہا جو وارٹر سپلائی لائنز ہیں وہ بھی خراب ہو چکی ہیں اور یہاں پر ہم آپ کو بتائیں کہ خواتین نے تو ان مسائل کی نشاندی کی ہے یہاں پر موجود جو لوگ ہیں ہم ان سے بھی کوشش کرتے ہیں کہ ان کا بھی پوائنٹ او ویو آپ کے سامنے رکھیں کہ یہ کیا کہتے ہیں یہاں پر اگر آپ کو دکھائیں تو یہ پورا ایک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں سکرین پر یہ مناظر لہور شہر کے کسی دور افتادہ علاقے کے نہیں بلکہ یہاں پر موجود ملتان روڈ جو کہ یہاں پر چند فرلانگ کے فاصلے پر یہاں پر میٹرو جو میٹرو کی اورنگ لائن گزرتی ہے سیدپور کا یہاں پر اور اگر آپ پیدل ہی آئیں تو یہاں پر بھی اندر بھی آ سکتے ہیں سکرین پر دیکھنے سے تو لگ رہا ہوگا کہ شاید یہ بہت زیادہ دور کوئی شہر کا علاقہ ہے یہاں پر ان سے ہم بات بھی کرتے ہیں جی آپ بتائیے گا کیا حال ہے آپ کے ٹھیک ہے آپ اچھا کتنے عرصے سے یہاں پر جانور آپ نے رکھے ہوئے آپ مہمان آئے ہوئے ہیں مجھے نہیں بڑھا تو کون ہے یہاں پر مالک کون ہے یہاں پر کام کرنے والے جی آپ بتائیے گا کیا کہیں گے کتنے عرصے سے یہاں پر جی یہ پتہ ان کو سب کچھ ہے لیکن یہ تمام لوگ جواب دینے سے کاثر ہیں کیونکہ بڑی ڈٹھائی کے ساتھ یہاں پر موجود ہیں اور یہ دیکھ بھی سکتے ہیں آپ ان سے ہم بات کرتے ہیں جی آپ بتائیے گا کیا کہیں گے آپ کتنے عرصے سے یہاں پر اس طرح سے آپ نے یہ استبل بھی ہیں اور اس کے بعد پھر جانور بھی یہاں پر آپ نے رکھے بڑی دیر تو بیٹھے تھی تو کوئی آپ کو آ کر پوچھتا نہیں ہے کہ یہاں پر کیوں آپ نے جانور رکھے کون پوچھتا ہے آپ لڈی آلے گرا جاتے ہیں کب گرا کے گئے ہیں لاسٹ ٹائم چار پانچ ماہ پہلے گرا گیا اس کے بعد پھر آپ نے بنا لیا پھر آپ نے کھڑے گھر لیتے ہیں پھر یہ کھڑا چھڑا چکا لیتے ہیں گاڑیاں بروزر لگا ہوئے اچھا آپ کی خیال میں کیا یہ جو آپ یہاں پر کام کر رہے ہیں یہ درست اقدام ہے آپ کی جانب سے درست نہیں ہم تو گاند پڑھنے ہی نہیں دیتے ایتھے سہیڑتے بجے ہیں انہوں نے کوئی کیا ہے نہیں آپ کو نہیں اسی گاند کی وجہ سے سیورج لائنے بند ہوتی ہیں مچھنوں کی بھرمار ہوتی ہے کورا سارا سوڑ دینا بیچے اندھی وجہ تو اندھی کوڑیاں نے وجہ تو نہیں کوڑیاں نے صاف کر رہا ہوں آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہو یہ تو چیئرمین کا کام ہے یہ سڑک بنائے ساری سوائی کر رہے ہیں یہ مارا تو نہیں کام ہے اسی طرح کی صورتحال ہے یہاں پر موجود جو جن کے جانور یہاں پر ہیں ان سے ہماری بات ہے تو یہ چیئرمین پر ڈالنے کی چیئرمین کی ذمہ داری ہے اس کے علاوہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے ان کی جانب سے کہ متعدد بار جو کاروائی ہے ان کے خلاف کی گئی لیکن اس کا مستقل حل کیوں نہیں نکلا مستقل حل اس وعی سے نہیں نکلا کہ ٹی ایم او علامہ اقبال ٹاؤن جن کا یہ کنٹرولڈ ایریا ہے وہ لمبی تان کر سو چکے ہیں ایسی رائیوینڈ جو ہے وہ ایڈمیسٹریٹر وہ بھی لمبی تان کر سوئے ہوئے ہیں جس کی وعی سے یہ مسائل کا سامنا شہریوں کو اس کے علاوہ ارکان اسمبلی جو کہ یہاں سے بار بار منتخب تو ہو رہے ہیں لیکن یہاں کی جو یہاں کے لوگوں کی قسمت ہے وہ نہیں بدل سکی یہاں سے تھوڑے ہی فاصلے پر سبزہ دار کا یہ جو اے بلوک یہ ہے اور اے بلوک سے ملکہ ایچ بلوک میں جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ترکیاتی کام بڑی برکرفتاری سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہو رہے ہیں ہسپٹل بھی بن رہا ہے اس کے علاوہ سڑکیں بھی بن رہی ہیں لیکن یہ جو علاقہ ہے یہ مسلسل نظرانداز کیوں ہے یہ ہم جانیں گے ارکان اسمبلی سے ہی ان سے پوچھیں گے کہ آخر وجہ کیا ہے کہ اس علاقے میں کوئی ایسا مسئلہ جو ہے وہ نہیں ہے جو یہاں پر نہ ہو شہریوں کو یہاں پر ان کی زندگی مسائل کی ویسے عجیرن جو ہو چکی ہے لیکن ڈٹھائی کے ساتھ یہاں پر جو مویشی پال حضرات ہیں وہ بھی یہاں پر ہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ غیر قانونی طور پر یہاں پر فیکٹریز بھی موجود ہیں ان تمام سوالوں کا جو اٹھائے یہاں کے لوگوں نے ان کا جواب لیں گے ارکان اسمبلی سے ویلکم بیک ناظرین ناظرین ہم نے آپ کو این اے ایک سو اکیس کی یونین کانسل اس تانوے کی حوالے سے جو سبزہ دار اے بلوگ اور سید پور کے علاقے میں جو مویشیوں کے انخلاق کے نہ ہونے کی ویسے یہاں پر جو مسائل درپیش ہیں اس سے آگاہ کیا جو تحفظات تھے وہاں کے لوگوں کے وہ بھی آپ تک پہنچائے اور کیا وجہ ہے کہ وہاں پر جو مویشی ہیں وہ رہائشی علاقے میں موجود ہیں نہ صرف وہ ہیں بلکہ وہاں پر فیکٹریز بھی ہیں اسی حوالے سے ہم بات کریں گے رکنے صوبائی اسمبلی میاں مرغوب احمد سے جو کہ سیکٹری فنانس پنجاب مسلمی قنون کے جو منتقب ہو چکے ہیں آج ہی منتقب پنجن سے ہم بات بھی کریں گے جی میں ایسا بتائیے گا بہت شکریہ آپ نے وقت دیا یونین کونسلس تانوے میں جو مویشی ہیں ان کی اجازت نہیں لیکن اس کے باوجود مویشی وہاں پر ہیں انخلاع نہیں ہو پا رہا کہ کون سی مسئلت اس میں آڑے آ رہی ہے لیکن مسئلت کوئی نہیں ہے یہ ٹیا میں کی ذمہ داری ہے وہ اس پر رسپانسبل ہے اور گورنمنٹ نے اوورال پورے لاہور کے اندر جو ہے مویشی جو ہے ان کو بین کیا ہوگا کہ نہیں رکھنے یہ جو بھی رکھے جاتے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ ایک انڈویجوال ذاتی طور پر لوگوں کی اپنا انٹرسٹ ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو روزگار لگا ہوا اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم چوری چھپے یا مل مل آ کے یہ مویشی یہاں پر رکھ سکتے ہیں تو یہ میں نے پچھلے دنوں بھی ٹی اے میں سے کہا تھا کہ یہ اوپر پوری جو ہے اوپر پوری اوپر پوری اوپر پوری اوپر پوری کمپین ہے وہ اس کو کریں تو ابھی بھی اگر وہ مزید رہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو محضہ ان جانوروں کا انخلاع ایک مسئلہ نہیں ہے اس کی وعید سے سیوج کا بند ہونا معمول ہے اس کے علاوہ وہاں پر گندگی ہے مچھنوں کی برمار ہے وہاں پر ڈینگی کے حوالے سے کوئی ٹیم نہیں آتی یہ لامہ اقبال ٹاؤن کا کنٹرولڈ ایریا ہے اور یہ پروگرم ہم اس کے اوپر فالو اپ پروگرم بھی کر رہے ہیں اس کے اوپر تاکہ کم از کم اکام بالا کو یہ خیال تو آئے اور یہ کس طرح کے ٹی ایم او اور ایڈمسٹریٹر ہیں کہ ان کو یہ نظر نہیں آرہا کہ کاروئی نہیں کروا رہا ہے اور اس میں آپ کو بھی نظر انداز کیا گیا آپ نے کہا کہ آپ نے بتایا ہے آپ نے اس کو کہا ہے کہ انخلاق کے حوالے سے کام کریں کیا اتنا ہی باثر ہے ٹی ایم او کہ وہ عوامی نمائندے کی بات نہیں سن رہا نہیں اصل میں بات یہ ہے کہ آپ نے جس طرح کہا کہ یہ جب یہ مویشی ہوں گے تو یکی دن سیوریج کے مسائل بھی ہوں گے گندگی بھی ہوگی اس طرح کے اور بھی بے شمار جو ہیں حفظان صحت کے حوالے سے مسائل بنتے ہیں تو مجھے جو اوورال نظر آ رہا ہے کہ یہ صرف ایک ہی یونین کونسل کا مسئلہ نہیں ہے یہ میری دیگر یونین کونسل کے اندر بھی اس قسم کی کمپلینٹس موجود ہیں اور اوورال لاہور میں بھی میں یہ سمجھتا ہوں اس موقع پہ کہ ایک میسیب کمپلین جو ہے ڈسٹرک گورنمنٹ کو یہ تھرو اوٹ لاہور کے اندر جہاں جہاں پہ بھی یہ مجھے آپ کے حلقے میں اگر ٹی ایم او آپ کی بات نہیں مانے گا تو کس طرح سے انقلاع ممکن ہوگا ٹی ایم او نے اس کو پر ضرور ریڈ کی ہوں گے کوئی ریڈ نہیں ہوا اسی طرح سے قائم ہے اور اس کے باوجود یہ ہوتا ہے اس کے علاوہ جو جگہ ہے وہاں پر جہاں پر یہ مویشی قائم ہے وہ ال ڈی اے کی ارازی ہے اس پر قبضہ بھی ہے اس کو کیوں نہیں آپ کوئی پروجیکٹ ایسا لاکر اس کو جو ہے وہ پارک میں تبدیل کر دیتے تاکہ وہاں پر معاملات جو ہیں وہ لوگوں کے لیے کوئی ہیلڈی جو انوائرمنٹ ہے اس کو کریئٹ کیا جائے دیکھیں زیادہ چیہے اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ انکروچمنٹ ہے اور ال ڈی اے کا یہ ایک کنٹرولڈ ایریہ ہے تو یہ ال ڈی اے کو اس کو مزید تھارو لیا ہمیں اگزامن کروا لیتے ہیں کہ اگر یہ انکروچمنٹ اور فورسبلی کسی نے پوزیشن کیا ہوا ہے تو ال ڈی اے اس کو وکیٹ کرائے گا ٹھیک ہے اچھا وہاں پر ڈینگی کے حوالے سے کوئی ٹیم نہیں جا پاتی انہی مویشیوں کی وعیس سے اگر جائے بھی تو اس کا وہ بے سود رہتی ہے دیکھیں دینگی اور یہ مویشی یہ ایک دو ڈی اے دینگی تو مشاہ صاف پانی کے اوپر ہوتا ہے گندر پانی پر ڈینگی نہیں ہوتا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مچھروں کی بطاعت ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے حفظان سید کے حوالے سے لوگوں کو شدید اس کے اوپر جو ہے پریشانی کا سامنا ہوگا لیکن ڈینگی جو ہے وہ اس کے لیے الہیدہ ٹیمیں کام کرتی ہیں اور وہ گھر گھر جاتی ہیں جس کے اوپر جو ہے یہ لاروے کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں جو بھی جہاں پر بھی کوئی چیز نظر آئے تو اس کو فالو اپ ہوتا ہے کب تک ان کا انخلاء جو ہے وہ ممکن ہوگا پروگرام کی وساطت سے آپ بتائیں دیکھیں اس پہ میں مزید اس کو جو ہے افیکٹیو کرنے کے لیے ڈی سی اور کمیشنر لارس کو ایک دور دوبارہ ہم ریکویسٹ کرتے ہیں تاکہ یہ ہے اس علاقے سے جتنے بھی مویشی ہیں ان کی امکشن ہو سکتے ہیں اچھا میہ صاحب یہ بتائیے گا کہ وہاں پر جو وارٹر سپلائی لائن ہے وہ اس قدر بوسیدہ ہو چکی ہے کہ لوگوں گھروں میں جو پانی آ رہا ہے وہ بدبودار پانی ہے اس کے لیے کیا اقدامات کر رہے ہیں کیونکہ ایک طرف جو اربوں روپے کا پروجیکٹ ہے میٹرو اس کے بالکل قریب ہے یہ آبادی جہاں پر لوگوں کو پانی کی دستیابی پانی کی دستیابی کے حوالے سے جو مسائل ہیں دیکھیں یہ بجٹ کے اندر ایک خطیر اکم جو ہے یہ وارٹر سپلائی اور سیوریج کی ریپلیسمنٹ کے لیے رکھی گئی ہے تو ہمارے یہاں پر منصوبیں ہیں جن کے انشاءاللہ اب یہ اگزیکیوشن جو ہے اب ہونے جا رہی ہے اگلے مہینے کے اندر امیدہ کی یہ ٹرنڈنگ پروسیس ہو کے تو یہ اس کے فانڈز کچھ اویلبل ہو گئے ہیں تو یہ ٹرنڈنگ پروسیس میں جا کے تو یہ ہم نے ایک بڑا کمپریہنسیف پروگرم رکھو گا کہ جتنی بھی یہ لائنے ریپلیس ہونی ہے وارٹر سپلائی اور سیوریج کی ان کو ہم پرائیٹی دے لیں اچھا میاں صاحب لائنے ڈال دیں گی فنڈز یقینن آپ کو پرائم نیسٹر کی جانب سے بھی فنڈز جو ہوں مل رہے ہیں یہ بتائیے گا کہ پارا کتوں کی بھرمار ہے جس کی وجہ سے آئے روز بچے بڑے اس کا شکار ہوتے ہیں اس حوالے سے کیا ٹی ایم او کا جو کردار ہے وہ کوئی نظر نہیں آرہا اور اس کے لیے بھی آپ کو ڈی سی اور کمیشنر کو کہنا پڑے گا یہ یہاں پر ہمارے جو لوکل چیئرمن وائش چیئرمن ہے کانسلر وہ بڑے یہاں پر ایفیکٹیو ہیں اور وہ بڑا ان چیزوں کو جو ہے ان کی ذمت آ رہی ہے وہ سرپرستی کر رہے ہیں اس تجاوزات مافیا کی یہ قبضہ مافیا کی سرپرستی کر رہے ہیں میں اتفاق نہیں کرتا میں اس موقع سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پھر باعث بات ہوگی ہمارے جو ٹیم ہے بہترین ٹیم ہے وہ وہاں پر پبلک انٹرسٹ کو انواج کرتی ہے اگر یہ جو آپ نے کمپلیٹ گئی ہم اس کا بھی نوٹس کریں لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو چیئرمن منتقیب ہوئے ہیں اس کے باوجود حالات نہیں بدلے چہرے ضرور بدلے ہیں مقامی سطح پر لوگ یہ خیال کر رہے تھے کہ امپاورمنٹ ہوگی اور لوگوں کے مسائل ان کے دروازے پر حال ہوں گے لیکن یہ نہیں ہو پا رہا بڑے ممینتی ہے چیئرمن وائچ چیئرمن ایسی بات نہیں ہے کوئی اس کو پروٹیکٹ نہیں کرتا پبلک انٹرسٹ کو ہم پروٹیکٹ کرتے ہیں یہ مرمت ہوگا آپ نے گفت کو سنی میاں مرغوب کی ان کا یہ کہنا تھا کہ بہت جلد جو ہے وہ اس حوالے سے ڈی سیو اور کمیشنر کو آن بورڈ لے کر اقدامات کرنے کی ہدایات جو ہے وہ جاری کریں گے جبکہ جانوروں کے انخلاق کے حوالے سے چونکہ دیگر یونین کانسلز میں بھی اسی طرح کے مسائل ہیں تو ان کو بھی ایڈریس کیا جائے گا اور پانی کے مسائل کے حوالے سے فنڈز جو ہیں وہ دستیاب ہیں ٹرینڈنگ کا پروسیس چال رہا ہے اور بہت جلد جو ہے وہ اس پر بھی کام کا آغاز کر دیا جائے گا ترقیاتی کاموں کا آغاز جو ہے وہ ہو جائے گا ناظرین پروگرام دیکھتے رہیے گا اور فیڈبیک بھی دیتے رہیے گا اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان راو دل شاہد سین کو اور ریپورٹرز جائری کی پولی ٹیم کو اجازت دیجئے گا اللہ نگے باہن